ہندی سنما کے دگج ابینیتہ قادر خان کو بلا کون نہیں جانتا قادر خان نے اپنی شاندہ ریکٹنگ سے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں خاص جگہ بنائی تھی آپ کو بتا دی کہ آج قادر خان کے بیٹے سرپراج خان اپنا سنتالیس با جنم دن منا رہے ہیں سرپراج خان اپنے پتا کی طرح ابینیتہ بنا چاہتے تھے سرپراج خان کئی فلو میں نظر آ چکے ہیں لیکن انہیں اپنے پتا کی طرح سپلتا حاصل نہیں ہوئی لیکن وہ ابھی بھی ابینے کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے پتا کا گوراوانتی تو کر رہے ہیں چونکہ سرپراج کے گھر میں بچپن سے ہی ایکٹنگ کا محول تھا اسی لئے انہوں نے بھی ایکٹنگ جدیے اپنا کریئر بنانا بہتر سمجھا آپ کو بتا دی کہ قادر خان نہیں جاتے تھی کہ ان کا بیٹا کبھی بھی ایکٹنگ دنیا میں آئے ان کا سپنا تھا کہ ان کے بیٹے پڑھائی کریں اسی لئے جب سرپراج خان نے اپنی پڑھائی پوری کی تو انہوں نے اپنے پتا کو اس اپنے کے بارے ہم بتایا لیکن انہیں پتا نے منع کر دیا حالانکہ سرپراج خان بچپن سے ہی ابینے کی دنیا کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اسی لئے انہوں نے بولیوڈ میں قدم رکھا آپ کو بتا دیکھیں کہ انہوں نے کئی بولیوڈ فیلوم جیسے تیرے نام میں نے تجھ کو دل دیا ملیں گے ملیں گے شترنج رادے رمیہ واسطیوے یا وانٹیڈ میں کام کیا ہے لیکن انہیں کبھی بھی مکی بومی کا میں نہیں دیکھا گیا انہیں سپورٹنگ ایکٹر یا نیگٹیو گردان ہی ملے ہیں آپ کو بتا دیکھیں کہ ایکٹر اپنی اصفلدہ سے کافی نارستے سرپراج خان بلے ہی بڑے پردے پر ہیٹ نہ رہے ہو لیکن تھیئٹر میں ان کو خوب نام کمائے ہیں انہوں نے سرپراج خان تھیئٹر کی دنیا کا جانا مانا نام ہے وہ اپنی خود کی ایکٹنگ اکیڈیمی بھی چلاتے ہیں جس میں وہ لڑکے لڑکیوں کو ورکیٹ ورکشاپ ایکٹنگ آجت کرتے ہیں اس کے علاوہ کئی پوڈکشن کمپنیاں بھی چلاتے ہیں بیچہ آپ بھی کادر خان جی کے فین ہیں تو فلیس ویڈیوز کو لائک کریں آر آئی پی ضرور لے کے جے اند جے بات